وزیراعلا بلوچستان سرفاز بکٹے کہتے ہیں لاپتہ افراد کا الزام سیکیورٹی اداروں پر لگا دیا جاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اس معاملے پر ایک کمیٹی جامعے طور پر کام کرے گی حکومت اور اپوزیشن بلوچ اور پشتون رہنماؤں سے بات کر کے تجاویز دی جائیں گی یہی کمیٹی تیع کرے گی کہ کس سے اور کیسے مذاکرات کیے جائیں گے کمیٹی ایک بنا رہے ہیں جس میں اپوزیشن کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی جو اس بات کا تعین کرے گی کہ بلوچستان کے جو ملٹنٹ جائے تو وہ گفت و شریف کس طریقے سے کی جائے کس سے کی جائے اگلے ایک دن میں ہماری انشاءاللہ پوزیشن کی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں ہم تمام لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنا شروع کریں گے بلوچ زومہ سے بات کریں گے اگر ڈائلوگ سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس سے خوبصورت بات نہیں ہے اگر ڈائلوگ سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی بلوچ زومہ بتائیں مسنگ پرسنز کا ایک بڑا برننگ ایشو بنا دیا گیا ہے یہ جو سارے برننگ ایشوز ہیں اس پر یہ کمیٹی کام کرے گی اور ہمیں اس پر انشاءاللہ کوئی ایسا وہ نکالیں گے وزیراعلا بلوچستان سرپاس بکٹے کہتے ہیں لاپتہ افراد کا الزام سیکیورٹی اداروں پر لگا دیا جاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اس معاملے پر ایک کمیٹی جامعے طور پر کام کرے گی حکومت اور اپوزیشن بلوچ اور پشتون احنماؤں سے بات کر کے تجاویز دی جائیں گی یہی کمیٹی تیع کرے گی کہ کس سے اور کیسے مذاکرات کیا جائیں گے جس میں اپوزیشن کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی جو اس بات کا توین کرے گی کہ بلوچستان کے جو ملٹنٹ جائے تو وہ گفت و شریف کس طریقے سے کی جائے کس سے کی جائے اگلے ایک دن میں ہماری انشاءاللہ اپوزیشن کی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں ہم تمام لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنا شروع کریں گے بلوچ زومہ سے بات کریں گے اگر ڈائلوگ سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس سے خوبصورت بات نہیں ہے اگر ڈائلوگ سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی بلوچ زومہ بتائیں مسنگ پرسنز کا ایک بڑا برننگ ایشو بنا دیا گیا ہے یہ جو سارے برننگ ایشوز ہیں اس پر یہ کمیٹی کام کرے گی اور ہمیں اس پر انشاءاللہ کوئی ایسا وہ نکالیں گے وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹے کہتے ہیں لاپتہ افراد کا الزام سیکیورٹی اداروں پر لگا دیا جاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملویس ہیں اس معاملے پر ایک کمیٹی جامع طور پر کام کرے گی حکومت اور اپوزیشن بلوچ اور پشتون رہنماؤں سے بات کر کے تجاویز دی جائیں گی یہی کمیٹی تیع کرے گی کہ کس سے اور کیسے مذاکرات کیا جائیں گے جس کے تحت وہ بڑا کمیٹی ایک بنا رہے ہیں جس میں اپوزیشن کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی جو اس بات کا تعین کرے گی کہ بلوچستان کے جو ملٹنٹس جائے تو وہ گفت و شنیف کس طریقے سے کی جائے کس سے کی جائے اگلے ایک دن میں ہماری انشاءاللہ اپوزیشن کی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں ہم تمام لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنا شروع کریں گے بلوچ زومہ سے بات کریں گے اگر ڈائلوگ سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس سے خوبصورت بات نہیں ہے اگر ڈائلوگ سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی بلوچ زومہ بتائیں مسنگ پرسنز کا ایک بڑا برننگ ایشو بنا دیا گیا ہے یہ جو سارے برننگ ایشوز ہیں اس پر یہ کمیٹی کام کرے گی اور ہم اس پر انشاءاللہ کوئی ایسا وہ نکالیں گے